بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو انسلی و انسلیم علی رسول کریم ام آباد فوز باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو اللہ کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آپ کے ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے اللہ کریم آپ کو نجات عطا فرمائے عزیزان اگرامی آج ہم آپ کو بتائیں گے شوگر کے مریضوں کو خدا نخواستہ کوئی بھی زخم یا کوئی بھی پھنسی پھوڑا بغیرہ نکلتا ہے تو اس کا آپ جانتے ہیں کہ زخم بہت لمبا ہو جاتا ہے وہ مسلسل علاج کرواتی ہیں لیکن اس کو صحتیابی نہیں ملتی کیونکہ ان کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کے گرام ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو کریں سبسکرائیب اور بیل لائکن کو تبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے الحمدللہ روز بروز ہمارے سبسکرائیبر کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہمیں پذیرائی دیتے ہیں اور ہم بھی آپ کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں دوستان محترم شوگر ایک ایسی مرض ہے جس کا اگر ابتدائی منازل میں کنٹرول ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو روز بروز اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کریم تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تو آج ہم نے جو آپ کو عمل بتانا ہے آج ہم نے جو آپ کو علاج بتانا ہے وہ شوگر کا علاج ہے آپ نے کرنا کہا کہ برابر مقدار میں زتون کا تیل اور خالص شہد اگر ایک چمچ خالص شہد ہے تو ساتھ ایک چمچ زتون کے تیل کا اس میں شامل کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد روزانہ بلا ناغا جہاں پہ بھی شوگر کے مریض کو زخم ہو وہ روزانہ پانچ دن تک لگائے انشاءاللہ بشرت زندگی اگر میرے اللہ رب العزت نے چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے تو پانچ دن کے اندر اندر وہ زخم ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس زخم سے نجات اور شفا حاصل کر جائیں گے میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ برابر مقدار میں شہد اور خالص زتون کا تیل آپ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں جہاں پر بھی زخم ہو جہاں پر بھی چوٹ لگی ہو وہاں پہ آپ زتون کا تیل اور جو شہد آپ نے مکس کیا ہے اس کو لگائیں انشاءاللہ عز و جل پانچ دن لگانے سے پہنٹن پاک کے نام سے پانچ دن لگانے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوگئے دوست حباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس تاب تک اللہ نگے